حضرت مہدی عجر اللہ تعالی فرجہ شریف ایک طرف بنی عباس امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزن جو ان کے بعد امام ہوں گے ان کی تلاش میں رہتے تھے تاکہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں اور دوسری طرف امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہی کوشش رہی کہ شیعوں کو اپنے فرزن یعنی ان کے امام کی پہچان کرا سکتے کیونکہ صرف حضرت مہدی عجر اللہ تعالی فرجہ شریف امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے اور انہیں غسل و کفن دے سکتے ناچار ہو کر امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی کی شناسائی کے لیے ایک منصوبہ بنایا ابو دیان امام کا ایک ساتھی مقرر ہوا کہ امام کے خطوں کو شیعوں تک اور دیگر لوگوں تک پہنچائے امام کی حیات کے آخری دنوں میں وہ امام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور امام نے اس سے فرمایا اے ابو دیان مدائن جاؤ اور خطوط فلان شخص کو دے دی اور اس سے ان کا جواب حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹھانا اور جان لو کہ تمہارا سفر چودہ دن کا ہوگا اور جب تم سامرہ پہنچو گے میں اس دنیا میں نہیں رہو گا اور تم میرے گھر سے گریہ اور زاری کی آوازیں سنو گے اور مجھے غسل دیے جانے کی حالت میں دیکھو گی میرے آقا اس موقع پر آپ کے بعد امام کون ہوگا امام نے فرمایا وہ جو تم سے ان خطوط کے جواب طلب کرے گا وہی میرے بعد امام ہوگا اور کچھ امام نے فرمایا مشکل یہاں پر ہے ابو دیان کہتا ہے کہ امام کی عظمت اور حیبت میں مجھے ان سے یہ پوچھنے کی اجازت نہ دی کہ میرے کمر بند میں کیا ہے کچھ وقت کے بعد امام کے گھر سے باہر آیا اور مدائن گیا اور امام کے خطوط کا جواب ان سے حاصل کیا اور ٹھیک چودہ دنوں کے بعد میں سامرہ سے واپس لوٹایا اور ویسے ہی جیسے کہ امام نے فرمایا تھا ان کے گھر میں سوگواری اور ازاداری کا ماحول تھا میں نے امام کا غسل یہ جاتے ہوئے دیکھا اور غسل کے بعد لوگ نماز کے لیے تیار ہوئے اور جعفر کذاب آگے بڑھا تاکہ امام کی نماز جنازہ پڑھا سکتا کہ اچانک ایک بچہ اس مجمع کے بیش سے باہر آیا اور کہا چچا جان پیچھے ہٹیں تاکہ میں اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھا سکتا جعفر کذاب مجبوراں پیچھے ہٹا اور اس بچے نے امام کی نماز جنازہ پڑھائے اور پھر میری طرف رخ کیا اور فرمایا اے ابو دیان ان خطوں کو مجھے دے دو میں نے ان خطوں کو اس کی خدمت میں پیش کیا اور میں سمجھ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد یہی بچہ آگے چل کر امام ہوگا موسیقی موسیقی بس جنازہ پیش بھی موسیقی موسیقی